مرکی صاحب پھول بھی پڑھ دوں گا اور جو چیزیں فرمائشوں بھی پڑھ دوں گا مگر میں نے کہا ایک طریقہ میں نے نکالا کہ ایک پروگرام کا پورا شیئر میں پڑھ دیتا ہوں لکھنو میں پورے دنیا کی سب سے بڑی شبہ داری ایک ہوئی جو تین رات کنٹینیو چلی ناصر بھائی تین رات کنٹینیو اس میں مصرہ تھا کہ زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے اب اتنے شیئر سننے کے لیے آپ کو تین رات جاگنا پڑتا تین رات اور اس کو ایک اٹھا کرنے کے لیے بھائی اس کو ایک اٹھا کرنے کے لیے میں نے کم سے کم چھائے مہینے محنت کی اور چھائے مہینے کی محنت چھائے منٹ میں سنا رہا ہوں پورے دنیا کی سب سے بڑی شبہ داری اس کا مصرہ تھا کہ زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے تقریبا ساڑھے سات سو شیئر پڑھے گئے اس شبہ داری میں اور اس میں میں سات یا آٹھ شیئر سنا رہا ہوں بیدار ہے نا سرور لکھنوی صاحب کا ایک مطلع سنا رہا ہوں تین شب پورے دنیا کی سب سے بڑی شبہ داری سات سو شیئروں میں سات شیئر سنا رہا ہوں سرور لکھنوی نے کہا کہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے ہاں ایک آش میں پہنچا لے جاؤں اتنے شیئر اکٹھا کرنے کے لیے مجھے چھائے مہینے لگے نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولے تیری زندگی بہا دیں گے شاید پہنچی نہیں پا رہا ہوں شاید میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں اچھا ایک شیئر بلال صاحب کا پڑھ دوں دیکھئے جو یہ شائری سننا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں میں نازم آزم ہوں میں تو ابھی دو عزداروں جوتیاں سیدھی کرنا سلیقہ سیکھ رہا ہوں مگر تین شائروں کے برابر محنت کر چکا ہوں تب جا کے ایسی محول بنا کہ آپ بالکل سے احمادہ ہیں لوگ شیئر سننے کے لئے بڑی محنتیں رہے بڑا حکمت ہوتی ہے اور پھر فخری بھائی نے اس محفل کو پائے کمال پہنچا دیا نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے ایک شیر آہیستہ سے میں بھی پڑھ کے دیکھتا ہوں پدر کی جائے ولادہ سے عشق کتنا ہے حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے ارے کہاں سننا ہے حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے ایک شیر بلال کازمی صاحب کا پڑھ رہا ہوں حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے وہ رو پھوکیں گے پھر پڑھ رہا ہوں وہ رو پھوکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دے گے تین رات کی شپیداری سنا رہا بھائی ابھی کچھ لوگ سر ہلا ہی ہلا کے دات دے رہے ہیں سر ہلا کے دات دیجئے اچھی بات ہے مگر بول دیجئے مو سے بھی ہاتھ بھی اٹھا دیئے بھی بہت سے لوگ ایسے سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں دات دینے کی سٹائل لوگوں کی ہے اگر شیر سمجھ میں ہے تو دات دیجئے کہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے وہ روح پھوکیں گے شیق کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے نیر جلال پوری نے کہا شہادتوں کی ذلے خان نظر اتارے گی حسین جان کو یوسف ابھی بڑھا دیں شہادتوں کی ذلے لکھناؤں کا سب سے بزرگ شاعر تجسس اجازی پڑھ رہا ہوں چھائے مہینے محنت کی ہے خدا کی قسم یہ چھائے مہینے محنت کی ہے پورے اور تین رات جاگنا پڑتا تجسس اجازی کا ایک شیر اللہ کہتے ہیں پہنچا لے جاؤں بہت دو تین شیر مرداد بھائی دو تین شیر چھائے مہینے میں نے کنٹینیو محنت کی اس کو اکٹھا کرنی ہے نماز بولی یہ طریقہ کہیں دیکھا نظامت میں نماز بولی تبرک میں جب یہ نقل کریں گے تو کچھ اور دوسرا راستہ اپناوں گا نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے شہادتوں کی زلیخہ نظر اتارے گی حسین جان کو یوسف ابھی بنا دیں گے تجسس اجازی کہتے ہیں پاپا کریں گے قیامت ابھی علی ازغر فرن میں جائیں گے اور صرف مسکرہ دیں گے تھک گئے ہو تو چھوڑ دونے تو دو شیر اور پڑھوں شہادتوں کی شہادتوں کی زلیخہ نظر اتارے گی حسین جان کو یوسف ابھی بنا دیں گے دکھا تو دو جو چمک ہے نشان ماتم کی زبان سنیے گا دکھا تو دو جو چمک ہے نشان ماتم کی مگر یہ چان ستارے نظر لگا دیں گے دکھا تو دو جو چمک ہے نشان ماتم کی مگر یہ چان ستارے نظر لگا دیں گے کئی جوان ستارے وہاں سے پھوٹیں گے حبیب اپنا پسینہ جہا گرا دیں ایک شیر پڑھا رہا ہوں سارے شیر روک رہا ہوں ایک شیر پڑھا رہا ہوں مولانا بلال کازمی صاحب ایک شیر جو پورے شبیداری میں میرے حساب سے سب سے بڑا شیر تھا ایک شیر اور اگر اس شیر پہ پوری دنیا ایک ساتھ کھڑے ہو کے دات دے دے تو بھی کم ہے زبان دیکھیں گے جو کائمرہ چلا رہے ہیں ان کی ڈیوٹی بڑھا رہا ہوں میری تصویر نہ آئے حضاداروں کی تصویر آئے نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے بیدار ہے نا بھئیہ ادھر ادھر نہ دیکھنا ہے عبادت میں ہم لوگ ادھر ادھر نہیں دیکھتے نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین جو گردن ہلا رہے وہ بھی گھنوں کے بلدات دیں گے انشاءاللہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے پاپا کریں گے قیامت ابھی علی ازغر ورن میں جائیں گے اور صرف مسکرہ دیں گے شہادتوں کی ذلیخہ نظر اتارے گی حسین جان کو یوسف پہ بھی بنا دیں گے اور یہ درے پتول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جو آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے درے پتول کے دشمن جہاں پہ رہاں دیکھیں بھئی ایک منٹ آپ کا لے رہا ہوں ایک انہیں دیکھیں یہ ایسے نازم ہے ان کی حاضری ہی محفل کی کامیابی کی زمانت بن جاتی ہے میں بطور توفہ آپ تمامی نوجونہ کی طرف سے تمام علماء کرام کی خدمت میں شہراء کرام کی خدمت میں دو شیر پیش کر رہا ہوں کہ ہیں یہی عشق و عداب سکھانے والے ہیں یہی عشق و عداب سکھانے والے شمع کی طرح لہو اپنا جلانے والے خوم کو جابو عیسار سکھانے والے نظم سے نصر کی تقدیر بنانے والے لوگ ہر دل کے دریچوں میں سنم رکھ دیں گے خوم مر جائے گی جس دن یہ خلم رکھ دیں گے خوم مر جائے گی جس دن یہ خلم خاندان زہرہ پر سلوات پڑھیں آپ حضرات پہلا قوم مر جائے گی جس دن یہ خلم رکھ دیں گے راستہ عشق و محبت کی دکھاتا ہے خلم دل کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگاتا ہے خلم شمع تاریخ فضاؤں میں جلاتا ہے خلم نظم سے نصر کی تقدیر بناتا ہے خلم جلوے آئے قرآن ہمیں دکھلاتا ہے خود خدائے جو جہاں اس کی قسم کھاتا ہے لوہ محفوظ سے آتا تو خلا میں رہتا کہیں رہتا تو دل شیر خدا میں رہتا یہ نہ ہوتا تو یہ قرآن ہوا میں رہتا نور کو حرف کا پابند کیا ہے اس نے کلمہ حق کو قلم بند کیا ہے اس نے ہا یہ قبضے میں تو بھی ولہ لوگوہر کچھ بھی نہیں سامنے اس کے حکومت کا سر کچھ بھی نہیں مالوزر کچھ بھی نہیں تیغوطبر کچھ بھی نہیں اور محروم ہے اس سے تو بشر کچھ بھی نہیں اپنی امت سے نہ تام اور نہ ترہم مانگا تھا آخری بار پیامبر رکلا سن لیجے سن لیجے اپنی امہ سے ندام اور ندرم مانگا تھا آخری بار پیمبر نے قلم مانگا تھا سن لیجے جب پڑھی شام کے دربار میں عظمت اس کی جس کو دیکھو وہی کرتا تھا تجارت اس کی مشکوتی رہی دربار میں صورت اس کی خون مظلوم سے لکھی گئی قسمت اس کی اہل فن کرنے لگے اہل قلم کی عزت مثل توفی یوسف نیلام قلم کی عزت سور تھا دیکھو بکتا ہے محرر کا قلم علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں سور تھا دیکھو بکتا ہے محرر کا قلم محرر کا قلم ہے مفسر کا قلم جن سے بازار بنا فاسق و فاجر کا قلم کچھ گرا بکتا تھا انسار و محاجر کا قلم رابی کہتے تھے روایت کل حرم بیچیں گے کل سنم بیچا تھا اور آج قلم بیچیں گے کل سنم بیچا تھا اور آج قلم بیچیں گے گر گیا درد جفا کو تہو پالا یہ قلم تیکی طرح فرزدک نے نکالا یہ قلم اور کفن باندھ کے دیبل نے سنبھالا یہ قلم نشہِ بیتے فاسق کو اتارا اس نے ایک حملے میں کئی نسل کو مارا نشہِ بیتے فاسق کو اتارا اس نے ایک حملے میں پھر کبھی آؤں گا تو اس کے آگے کہ سناؤں گا قلم کے ساتھ ساتھ کیا ہوا نشہِ بیتے فاسق کو اتارا اس نے پوری دنیا کرونا سے پریشان ہے دوہ خالی ہم لوگ کے پاس ہے میرے خطاب ان لوگوں سے نہیں ہے جو عزا خانوں میں مارکس لگا کے آتے ہیں میرے خطاب ان لوگوں سے وہ داد نہ دیں جو عالم کو چھونے کے بعد ہاتھ کو سینٹائز کرتے ہیں وہ دادی ہی نہ دیں میں شیر پڑھ رہا ہوں اگر دوہ ہمارے پاس نہ ہو تو بولنا مولانا بلال قازمی صاحب کا بسرا پڑھ رہا ہوں کہ شفا کے نام پہ خاکے درے سرکار رکھی ہے مریضوں آ کے لے جاؤ دوہ دیار جزاک اللہ جزاک اللہ پڑھ رہا ہوں ایک شیر کے بعد ایک شیر کے پڑھ رہا ہوں تین بند پڑھ دوں گا ایک شیر کے بعد ناصر بھائی آ جائیے پھر پڑھو پڑھو ایک شیر رہت اندوری نے کہا تھا کہ میرے سر کی پھٹی ٹوپیوں پر تنز نہ کر ہمارے تاج اجائب گھروں میں رکھے ہیں اس شیر کو مولانا بلال قازمی طرف سے رد ہوا اور شیر سنا رہا ہوں کہ حقیقت نہ ہو تو کوئی نہ بولنا شفا کے نام پر خاکے درے سرکار رکھی ہے مریضوں آ کے لے جاؤ دوہ دیار رکھی ہے میں ایک سلطان ہوں مجھ کو ریایہ ما سمجھ لینا میری آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے خدا کی قسم سارے شیر چھوڑ رہا ہوں اور ایک شیر پڑھ رہا ہوں بہادر مر جائے گا مگر کسی کے سامنے اپنی تلوار نہیں رکھے گئے اگر پہنچا لے گیا تو پوری زندگی داد دیتے رہیں گے مولانا بلال قازمی صاحب کو اور انشاءاللہ تلہ جتنے نوجوان ہیں جن کے گھڑنوں میں طاقت ہے ابھی وہ بیٹھ کے تو نہیں سن سکتا اس شیر کو سنیں گے شیر سپاہی اپنی تلوار کسی کے سامنے رکھ نہیں سکتا مر جانا پسند کرے گا شیر سنا رہا ہوں کہ شفا کے نام پہ خاکے در سرکار رکھی ہے مریضوں آ کے لے جاؤ دواتیار رکھی ہے مریضوں آ کے لے جاؤ میں ایک سلطان ہوں مجھ کو رہایا ماں سمجھ لینا میری آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے اسی زینب کو ہر تاج شجاہ زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤ پر اپاس نے تلوار دیکھئے آپ کی فرمائی شئیس لیے مولانا بلال قاظمی صاحب سے اجازت لے لیا آپ کی فرمائی شدو بند پڑھ دیتا ہوں نہیں تو یہ وہ شخصیتیں ہیں خدا کی قسم کہ علماء اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا جب قوم پر پروردگار بہت زیادہ مہربان ہو جاتا ہے تب ایسی شخصیتیں وجود میں آتی ہیں آلی جناب مولانا بلال قاظمی صاحب قبلہ یہاں موجود ہیں میں تین مند خالی پڑھتا ہوں اس کے بعد پھر کبھی موقع رہا تو پڑھوں گا کئی سے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے جس کی روداد ہے خود اس کی زبانی سنیے ایک معصوم کی چھوٹی سی کہانی سنیے بے زبا پھول کی اجاز بیانی سنیے دیدہ و دل میں بھی شبیر کا غم تازہ ہے کربلا والوں کا ہر ابباب فرمائی جب کرتے ہیں حکم دیتے ہیں تو اسے سنا کریے کہ کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے میں ہوا پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا میں ہوا پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا میں ہوا پھول جو کوسر کبھی زمزم میں رہا میں ہوا پھول جو تطہیر کی شبنہ میں رہا میں ہوا پھول جو اپاس کے پرچم میں رہا میں ہوا پھول جو اپاس کے پرچم میں رہا میری ہر پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے میرے خوشبو سے مریضوں کو شفا آخری بند آخری بند پڑھ رہا ہوں اور اپنی والدہ ماجدہ کو ہر آدمی سلام کرے یہ آخری بند پڑھ رہا ہوں اور سب چھوڑ رہا ہوں لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں جب میں دھیرے پڑھتا ہوں تو دھیرے ہاں سنتے ہیں قسم خدا کی کلیجہ آپ کی ہتھیلیوں پر رکھ رہا ہوں اور آخری بند پھر کبھی جب موقع ملا حیات میں موقع دیا تو بچھا لیں لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کی شان سے لاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے اپنے پچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے اپنے پچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا میری میراج غازی کے علا مولانا بلال کازمی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں مولانا بلال کازمی صاحب قبلہ جو ایک شخص نہیں شخصیت ایک فرد نہیں ایک انجمن تشریف لا رہے ہیں نعرے سلواز سے استقبال کریں غریب نینوہ کے نوکروں کو رسولوں کے ساتھ بیٹھنا مبارک ہو موسیقی عشق علی نے چہروں کو گلاب کر رکھا ہے حسن اتفاق بلکہ اتفاق نہیں دعا بطول کا سمر کہ یہ وہ اکیلا گلشن ہے جس میں کانٹے نہیں ہیں ورنہ کانٹوں کی داستان تو یہ ہے کہ نبوت کے پھول کے پہلو بھی نہیں چھوڑتے ہم سے پہلے ہم سے بہتر لوگ پڑ چکے ہمیں بھی فیرستے مدہہانے محمد و آل محمد علیہ السلام علیہ السلام میں اپنا نام درج کرانا ہے علماء فازل صاحبان نظر اور غلامان جناب علی اکبر علیہ السلام تشریف فرما ہیں مجھے بے حد مسررت ہوئی ہمارے زاہد کازمی صاحب خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ذکر بہتر سے بہتر انداز میں ہو اور مولا کا ہر مددہ مولا کی بارگاہ میں اپنے انداز اور اعتبار سے نظرانے دل پیش کر سکے سو اس میں حضرت نے انہیں کامیاب کیا ہے خدا یوں ہی یہ سلسلہ جاری رکھے کچھ اکامات ہیں تو مختصر سے وقت میں ساری فرمائشیں پوری نہیں کی جا سکتی ہیں میں نے ایک سلسلہ آغاز کیا تھا اس سے پہلے جب آیا تھا تو اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاؤں گا خواس بیٹھے ہیں مگر کچھ شیر چونکہ مسلسل کئی سفر سے یہ ہوتا ہے کہ فرمائش ہوتی ہے اس کی اور پوری نہیں ہو پاتی تو میں سب سے پہلے ایک مطلعہ ایک شیر جو تقریباً بارہ چودہ برس پہلے اسی اسکری مسجد میں ہی لکھا تھا اور یہی پڑھا تھا جشن باب الحباب المراد یہی جشن ہو رہا تھا سلطان وفا تو یہی اسکری مسجد میں ہم نے یہ مصرے یہی محفل میں ہی لکھے تھے اور یہی پڑھے تھے آج اتفاق سے یاد آگئے ہیں دنیا اس بات کو محسوس کرے کہ ہمارے لئے حسین کیا ہیں وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے میرے احساس کے منشور کو اچھے نہیں لگتے وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے میرے احساس کے منشور کو اچھے نہیں لگتے رباب خستجہ سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں میرے بچے مجھے آشور کو اچھے رباب خستجہ سے رباب خستجہ سے رباب خستجہ سے رباب خستجہ سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں میرے بچے وفا و عقیل صاحب اب آپ کی فرمائش پوری کرنے جا رہا ہوں میں مسلسل کہہ رہے تھے یہ میرے مولا اچھا رکھیں آپ سب کا مستقبل روشن ہو نسلن بعد نسلن عشق علی ہماری میراس بنے وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے میرے احساس کے منشور کو اچھے نہیں لگتے رباب خستجہ سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں میرے بچے مجھے آشور کو ایک مطلع دو شیرہ اور تازہ خواس ہیں اس لئے پڑھ رہا ہوں ورنہ ایک ہی دفعہ کہیں پڑھائے اسے اسی سال لکھیں اچھار مطلع نظر رہے کہ جب تلک باب حوائج کا اشارہ نہ ہوا پوری تاریخ کو سمیٹ رہا ہوں جب تلک باب حوائج کا اشارہ نہ ہوا ہم تو کیا چیز ہیں شاہوں کا گزارہ نہ ہوا جب تلک باب حوائج کا اشارہ نہ ہوا ہم تو کیا چیز ہیں شاہوں کا گزارہ نہ ہوا ایک لفظ خسارہ خسارہ کہتے ہیں نقصان اور گھاٹے کو ہم کہیں بھی پانی بھرتے ہیں تو تھوڑا بہت پانی زمین پر گرتا ضرور ہے شیر نظر کرنے جا رہا ہوں جب تلک باب حوائج زاویہ دیکھئے گا شیر کا اشارہ نہ ہوا ہم تو کیا چیز ہیں شاہوں کا ایسے انداز سے غازی نے بھرا مشکیزہ ایسے انداز سے غازی نے بھرا مشکیزہ ایک بھی موج کا دریا کو خسارہ نہ ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے انداز سے غازی نے بھرا مشکیزہ ایک بھی موج کا دریا کو خسارہ نہ ہوا اپنی عمر منقبت گوئی کا نازک ترین شیر پڑھنے جا رہا ہوں ایک بھی موج کا دریا کو خسارہ نہ ہوا پڑ گیا ہوگا کہیں اکس جلال عباس ایک لغت ہے پارہ ٹمپریچر پڑ گیا ہوگا کہیں اکس جلال عباس یہ جو تھنڈا کبھی خرشید کا پارہ نہ ہوا ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جو تھنڈا کبھی خرشید کا پارہ نہ ہوا کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے کہیں دشمن کے پیادے کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے جس طرف دیکھ لیا شیر نے دو چار گرے کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے جس طرف دیکھ لیا شیر نے دوچا جس طرف دیکھ لیا شیر نے جس طرف دیکھ لیا شیر نے لڑکھڑا کی ہوئی دنیا میں سنبھلنے کے لیے چیلنجھیں لڑکھڑا کی ہوئی دنیا میں سنبھلنے کے لیے ہم درے ہی درے کرار پسو بار گرے اللہ اکبر کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گئے جس طرف دیکھ لیا شیر نے دوچار گرے لڑکھڑاتی ہوئی دنیا میں سنبھلنے کے لیے ہم درے ہی درے کرار پا ہم درے ہی درے کرار پا ہم درے ہی درے کرار پا نوجوانوں تیار کربلا 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 رخ سے ذرا دیر ہٹا لے جو نقاب یہ ابھی مصر کا چڑھتا ہوا بازار گرے آئے 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 اللہ اکبر یہ ابھی مصر کا چڑھتا ہوا کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے جس طرف دیکھ لیا شیر نے دوچار کربلا رخ سے ذرا دیر ہٹا لے جو نقاب یہ ابھی مصر کا چڑھتا ہوا بازار یہ ابھی مصر کا چڑھتا ہوا بازار لڑکھڑاتی ہوئی دنیا میں سنبھلنے کے لیے ہم درے ہائے درے کرار پہ سعبا جنگ اس طرح ہو زینب نے کہا بچوں سے قطابند ہے جنگ اس طرح ہو زینب نے کہا بچوں سے دشت سے گرد اٹھے لشکرے کفار آہاں آہاں اب سنیے گا شیر ہائے سبحان اللہ کربلا رخ سے ذرا دیر ہٹا لے جو نقاب یہ ابھی مصر کا چڑھتا ہوا بازار جنگ اس طرح ہو زینب نے کہا بچوں سے دشت سے گرد اٹھے لشکرے کفار ارے پاؤں اس طرح ہر رکابوں میں جمعے رکھنا کل کوئی یہ نہ کہے جعفر تیار گرے آہاں 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 کل مہارا ہائے 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 یا میری شہزادی جزا دیں ہائے کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گیرے جس طرف دیکھ لیا شیر نے دو چار گیرے لڑکھڑاتی ہوئی دنیا میں سنبھلنے کے لیے ہمدر حیدر کرار پس کربلا رخ سے ذرا دیر ہٹا لے جو نقاب یہ ابھی مصر کا چڑھتا ہوا یہ ابھی مصر کا چڑھتا ہوا اس کو عباس کے ہوتوں نے بلندی دی ہے چیلنج ہے چیلنج اس کو عباس کے ہوتوں نے بلندی دی ہے یہ تو ممکن ہی نہیں پیاس کا میار گرے ہاں 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 سبحان اللہ یہ تو ممکن ہی نہیں آخری شہر اور پھر سفر کا آگا یہ تو ممکن ہی نہیں ایسے مٹھیوں کو بند کیجئے تکلف نہ کیجئے ایسے مٹھیوں کو بند کیا آپ نے خدا نہ کرے ضرب آپ کے ہاتھ پہ پڑے ابھی چوت پڑے تو یہ مٹھی ڈھیلی ہوگی نا تو اس میں جو چیز ہوگی وہ گر جائے گی اب پڑھو شہر اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لوگت میں عباس اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لوگت میں عباس ہاتھ ہو جائیں قلم پھر بھی نہ تلوار گرے اس کو کہتے ہیں شجاعت کی ہاتھ چھتے ہیں ہی تو موسیقی اباس ہے اباس ہے اباس ہے اباس ہے اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس ہاتھ ہو جائیں قلم پھر بھی جنگ اس طرح ہو زینب نے کہا بچوں سے دشتِ گرد اٹھے لشکرِ کفار پاؤں اس طرح رکابوں میں جمائے رکھنا کل کوئی یہ نہ کہے جعفرِ تیار گیرے ایک مطلعہ ایک شیر اور شیر مجھے عزیز ہے اس لئے پڑھے دے رہا ہوں نامِ حیدر کی اجاز نمائی نہ گئی ایک ہے اسم ایک ہے ذات ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں اسم کی بات کر رہا ہوں نامِ حیدر کی یہ اجاز نمائی نہ گئی ہمارے گھروں کے دروازے پہ نام لکھا ہوتا ہے آقا کا نامِ حیدر کی یہ اجاز میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی کربلا کربو بلا کربلا کربو بلا حسن تیرا کیا کہنا کربلا کربو بلا حسن تیرا کیا کہنا ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی کربو بلا کربو بلا کربو بلا حسن تیرا کیا کہنا ایسی جنت تو نوجوانوں تیار اپنا پسندیدہ شیر پڑھ رہا ہوں آپ تک ضرور پہنچا ہوگا مگر یاد آگیا تھا پڑے دے رہا ہوں ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ کربلا خطبہ خاص طور سے متوجہ ہوں کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ یہ حقیقت کسی ہندہ سے چبا ہی نہ گئے آئے 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 نارا ہے ایداری کرولا ابو ناصر بھائی میں یہاں سے اپنا خاص سفر آغاز کرتا ہوں آپ تھکے نہ ہو تو یا علی ہمارے زاہد بھائی زاہد کازمی صاحب نے ایک حکم دیا ہے وہ ابھی چند روز پہلے ہم آئے تھے تو ان لوگوں کی محبتوں نے وہ پڑھوایا تھا تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر حاضر کر دوں گا یہ میں اس سے پہلے جب آیا تھا تو بی بی جنابِ امی لیلہ سلام اللہ علیہا شہزادی کے رشتے کی بات پڑھی تھی اگر یاد ہو آپ کو کہ رشتہ تیہ ہو رہا ہے اب رشتہ تیہ ہو چکا ہے اب مولا حسین کی بارات پڑھوں اگر آپ کو پچھلا سفر یاد ہو جو بے شک ہم سے زیادہ یاد رہتا ہے آپ کو تو ہم نے پچھلا سفر یہاں پر ختم کیا تھا کہ اس رشتے کا جشن جنت میں منایا جا رہا تھا رخ دیا آمینہ خاتون نے محفل کو عجب رسول اللہ کی والدہ کا نام آمینہ خاتون تو وہ جنت میں تھی تو رخ دیا آمینہ خاتون نے محفل کو عجب اپنے بیٹے کو بھی بلوایا سرے جشنِ طرب پیغمبر کو بھی بلایا ماں سے پوچھا جو پیغمبر نے مسررت کا سبب اما اتنی خوش دکھائی دے رہی ہو سبب کیا ہے ماں سے پوچھا جو پیغمبر نے مسررت کا سبب دل کے ٹکڑے سے یہ فرمایا بیق جنبش لب یہ بیق جنبش لب نوجوانوں جانتے ہو کیوں استعمال کیا ہے یہ تھوڑا سا وقت اس لیے لیتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ پریشانی نہ ہو بات کو واضح کرنے میں یہ بیق جنبش لب یہ بیق جو ہوتا ہے نا بیق جنبش لب مطلب روکے بغیر جیسے ایک سوچتا ہے آدمی پھر جواب دیتا ہے مگر بی بی اتنی خوش تھی کہ بیٹے کے سوال پر روکے بغیر بیق جنبش لب دل کے ٹکڑے سے یہ فرمایا بیق جنبش لب کہ یوں بھی کچھ مجھ کو عزیزے دیلو جاہے لیلہ اے محمد محمد تیرے ہمشکل کی اسی اسی بہو کے بطن سے تو تیرا ہمشکل آئے گا اے محمد تیرے ہمشکل کی ماہِ لیلہ اچھا اب ہوتا کیا ہے جب رشتے تیہ ہو جاتے ہیں اور بارات اور وہ ساری چیزیں جب اس کا وقت آتا ہے تو گھر کے بزرگ اگر بچھڑ گئے ہوں تو یاد آتے ہیں مولا حسین کا واسطہ ہے بی بی خطیبہ شام جنابِ زینبِ علیہ مقام قبول کیجئے گا شہزادی علی کی بیٹی رشتہ تیہ ہو گیا اب ہوا کیا یادِ مادر شہِ عبرار کو تڑپانے لگی یادِ مادر شہِ عبرار کو بیٹے کی شادی ہو رہی ہے ماں تو یاد آئے گی یادِ مادر شہِ عبرار کو تڑپانے لگی سہن میں آنکھوں کے عشقوں کی گھٹا چھانے لگی سہن میں آنکھوں کے شعراء اکرام توجہ کریں عشقوں کی گھٹا شدتِ غم سے مسررت میں کمی آنے لگی شدتِ غم سے مسررت میں پھر کیا ہوا بی بی نے یہ حال دیکھا حسین کا پھر مسکرا کر یہ بہن بھائی سے فرمانے لگی ہا 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 دعائیں چاہتا ہوں مسکرا کر یہ بہن بھائی سے فرمانے لگی کہ امہ کی یاد آ رہی ہے تو سنو ان کے ارمانوں کی ایک بولتی تصویر تو ہے امہ کی یاد آ رہی ہے حسین ان کے ارمانوں کی ایک بولتی تصویر تو ہے آج امہ جو نہیں ہے تو یہ ہمشیر تو ہے ہائے 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 میری شہزادی اچھا رکھیں خوش رہو جوانو آج امہ جو نہیں ہے تو یہ ہمشیر تو ہے پیار مادر کا جو خاہر کے سخن میں پایا پیار مادر کا جو خاہر کے سخن میں پایا اشک آنکھوں سے رکے لپا تبسم آیا اشک آنکھوں سے رکے جو رسولوں کو تبسم دے اسے حسین کہتے ہیں جو حسین کو تبسم دے اسے زینب کہتے ہیں اشک آنکھوں سے رکے لپا تبسم آیا شہنِ ملبوسِ حسین زیبِ بدن فرمایا باغِ جنت سے ملک گونت کے سہرہ لایا سنیے گا بیت باغِ جنت سے ملک گونت کے اب جب دولہ بننے لگتے ہیں تو بڑی بہن کو بلایا جاتا ہے تو وہ سرپاہ چل کا سایا کرتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے باغِ جنت سے ملک گونت کے میں اپنی عقاد سے زیادہ ان کی منزلت تو بہت ہے میں اپنی عقاد سے زیادہ شہزادی کو خراجِ محبت پیش کرنے جا رہا ہوں میری یہ حیثیت نہیں کہ میں یہ بیت کہتا مگر ان کا کرم ہے باغِ جنت سے ملک گونت کے سہرہ لایا سایا آنچل کا برادر پا کیا زینب نے دوسرا مصرہ سنیے گا سایا آنچل کا برادر پا کیا زینب نے سرپا قرآن کے بھی ہاتھ رکھا زینب نے آئے 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 اللہ آہو اکبر اللہ آہو اکبر اللہ آہو اکبر سرپا قرآن کے بھی منزل آگے ہے یہ میں زینے تے کر رہا ہوں سرپا قرآن کے بھی ہاتھ رکھا ہاتھ رکھا زینب نے سرپا قرآن کے بھی ہاتھ رکھا زینب نے اب دیکھئے منزل ہے نوشاہ بننے سے پہلے نہایا جاتا ہے وہ جس کا پسینہ آہو کہو سر بنا دے آہو اب آپ سوچئے کیا منظر ہوگا آسمانوں پا آسمانوں پا آسمانوں پا نشیبوں نے چڑھایا پانی کہاں سے لاؤں مصرہ آقا کے چاہنے والوں پانی نشیب میں گرتا ہے مرتا ہے میں کہہ رہا ہوں آسمانوں پا نشیبوں نے چڑھایا پانی آسمانوں پا نشیبوں نے ہاں مگر دشمن سرور کا اتارا پانی ہاں مگر دشمن سرور کا عرش سے عرش سے شیپر جبریل نے چھڑکا پانی عرش سے شیپر جبریل نے چھڑکا پانی جھوم کے آئی گھٹا ٹوٹ کے برسا پانی جھوم کے آئی گھٹا ٹوٹ کے برسا پانی مگر مگر اس کا روزہ تھا تو لب اپنے بچا کر نکلا مولا حسین کا واسطہ ہے اس کا روزہ تھا تو لب اپنے بچا کر نکلا پیاس کا چاند بھی کاؤسر میں نہا کر نکلا اس کا روزہ تھا ہائے 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 اس کا روزہ تھا تو لب اپنے بچا کر نکلا پیاس کا چاند بھی کاؤسر سے نہا کر نکلا فرض کی راہ میں معصوم ادائیں لے کر پانچ سے سات منٹ کی زہمت ہے بس نتیجے پھر آگئے ہیں فرض کی راہ میں معصوم ادائیں لے کر ساتھ میں دامن قرآن کی ہوائیں لے کر حوصلہ باپ سے مادر سے دعائیں لے کر ہر بلا ٹال دی بھائی کی بلائیں لے کر بہنے بلائیں لے کر پیار سے بیٹی کو ولیوں کے ولی نے دیکھا دوسرا مصرہ پڑھ رہا ہوں ناصر بھائی رسائی یہ دب شاید مجھے جگہ دے مصرہ پڑھ رہا ہوں دوسرا پیار سے بیٹی کو ولیوں کے ولی نے دیکھا ہرز زہرہ کی طرف ناد علی نے دیکھا ہائے 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 ہرز زہرہ کی طرف ہرز زہرہ کی طرف ناد علی نے دیکھا منجمِ دجلہِ ماضی کو روانی دے کر منظروں کو لبِ پیغام رسانی دے کر عظم و حمت کو محبت کو معانی دے کر کر دیا باغ ہرا عشقوں کا پانی دے کر کر دیا باغ ہرا خلد تک خوشبوے عیسار و وفا جانے لگی قبرِ زہرہ سے دعاوں کی صدا میں بیٹا دولہ بن رہا ہے نا قبرِ زہرہ سے دعاوں کی صدا آنے لگی سج کے نوشاہ بنا خلد بری کا سردار تیار نوجوانو سج کے نوشاہ بنا خلد بری کا سردار آیتیں گھر کی ہوئیں بن کے براتی تیار سج کے نوشاہ بنا خلد بری کا سردار آیتیں گھر کی ہوئیں بن کے براتی تیار تاقِ الفت میں ہوئی شمِ تمنہ زوبار اور پھر ہونے لگی بہنِ برادر پنیسار بیٹ مولا حسین کا واسطہ ہے اور پھر ہونے لگی بہنِ برادر پنیسار ارے پیشِ درگاہِ خدا نظرِ انعیت مانی پیشِ درگاہِ خدا نظرِ انعیت مانی امِ کلسوم نے اولاد کی منت مانی نہیں محسوس کیا آپ نے کوئی بات نہیں امِ کلسوم نے یا امِ کلسوم کیوں رکھا گیا ہے سمجھ گئے آپ امِ کلسوم نے اولاد کی منت مانی امِ کلسوم نے اولاد کی شاد مانی کا فقط اس کی خدا تھا محرم دل میں ہوتوں کی جگہ ہستی تھی دیوارِ حرم نعرہِ سلِعلا گونچتا تھا دم ہمہ دم نعرہِ سلِعلا گونچتا تھا دم ہمہ دم نکچڑھے جو تھے تھا ان حاجیوں کی ناک میں دم نقشڑے جو تھے تھا ان حاجیوں کی ناک میں دم جس میں خوش ہونا تھا کعبے کو اسی میں خوش تھا اپنے مولود کے بیٹے کی خوشی میں تیار رخ شہدی بن گئے نوشا رخ شہدی نہ کیا خانہ اللیلہ کی طرف نوجوانوں تکلف کے دھاگوں سے بازموں کو آزاد کیجئے رخ شہدی نہ کیا خانہ اللیلہ کی طرف گھر کے کعبے سے چلے مسجد اقصہ کی طرف ہائے ہائے میری شہدادی جزاد ہیں سچ ہے جس طرح آپ سنتے ہیں نا اتنا سمجھ کے سننے کے لیے ابھی چالیس برس بات کی عمر چاہیے مگر یہ عشق حسین کا احسان ہے آپ پر آپ کی تعریف بخصود نہیں ہے مگر میں میں بھی سفر کرتا ہوں دیکھتا ہوں دنیا کو جس طرح سے آپ کو شعور ملا ہے دو رکت نماز شکرانہ ادا کیجئے کہ کیا محسوس کرتے ہیں آپ رخ شہدی نہ کیا خانہ اللیلہ کی طرف گھر کے کعبے سے چلے مسجد اقصہ کی طرف مصرہ ہے دین ہی دین ہے جس میں اسی دنیا کی طرف دین ہی دین ہے جس میں اسی دنیا کی طرف ارے خود سمندر ہیں مگر جاتے ہیں دریا کی طرف اب وہ مصرہ یاد ہے جو پڑھاتا شروع میں طلب خاص تھی میار سے بڑھ کر مانگا یہی تو پڑھاتا اس بار اب اسی مصرے کو ہر بند سے جوڑیے گا خود سمندر ہیں مگر جاتے ہیں گھر کی مسجد سے چلے گھر کے کعبے سے چلے مسجد اقصہ کی طرف خود سمندر ہیں مگر جاتے ہیں دریا کی طرف ارے صاحبِ فضل و کرم حق کا ولی کہتے ہیں اوہ ایسے آقا کو حسین ابن ایاد ایسے آقا کو حسین ابن علی کہتے ہیں حسین ابن علی کہتے ہیں اب جب بارات چلتی ہے تو مبارک بات بھی شروع ہوتی ہے توجہ بند منظر کر رہا ہوں یہاں سے خاص بند ہیں ایک منظر نامہ ہے اور میں نے اپنی عقاد پر کوشش کیے کہ چوکے آقا کی بارات ہے تو لفظوں کو پہلے کھنگالا جائے تولا جائے پھر یہاں پہ برتا جائے ایسے آقا کو حسین ابن علی کہتے ہیں دی جو جبریل نے حضرت کو مبارک باتی واہ 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 سبحان اللہ دی جو جبریل نے حضرت کو مبارک باتی بولے شاگرد سے حضرت بلبِ استادی مولا کی خدمت میں گئے جبریل جنابِ امیر کی خدمت میں علیہ مرتضی کی خدمت میں مولا مبارک ہو بیٹا دولہ بنا ہے دی جو جبریل نے حضرت کو مبارک باتی بولے شاگرد سے حضرت بلبِ استادی وحی خالق کے امیر بزمِ ملک کے ہادی وحی خالق کے امیر بزمِ ملک کے ہادی آج لیلہ کی ہے سلطانِ اتش سے شادی آج لیلہ کی ہے نامِ علی اکبر پفیدہ ہونے والے جوان و تیار آج لیلہ سے ہے سلطانِ اتش کی شادی عرے لے کے مشکیزہ ابباسِ دلاور لے آؤ لے کے مشکیزہ ابباسِ دلاور لے آؤ جاؤ شربت کی جگہ چشمہِ کوسر لے آؤ آئے 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 جاؤ شربت کی جگہ ساغر ایک کسر لے آؤ جاؤ شربت کی جگہ نازق بند عرض کرنے جا رہا ہوں جاؤ شربت کی جگہ ساغر ایک کسر لے آؤ خوبی بخت سے خدمت کے جو لمحے پائے خوبی بخت سے خدمت کے جو لمحے پائے خود کو جبریل محمد لبکسر لائے خود کو جبریل محمد لبکسر جس کی ایک جنبیش شہپر سے جہاں ہل جائے جس کی ایک جنبیش شہپر سے جہاں ہل جائے مولا نے کہا کیا ہے لے کے مشکیزہ ابباس دلاور لے آؤ جاؤ شربت کی جگہ ساغرے کوسر لے آؤ خوبی بخص خدمت کے جو لمحے پائے خود کو جبریح لے محمد لبے کوسر لائے جس کی ایک جنبیش شہپر سے جہاں ہل جائے اس ملک کو بھی پسینے پہ پسینے آئے کیوں آئے پسینے اس ملک کو بھی پسینے پہ پسینے آئے کیوں اس لیے کہ دست جبریل بھی ہر چند کے بے جان نہ تھا مشکی عباس اٹھانا کوئی آسان نہ تھا دست جبریل جس کے جبریل بھی ہر چند کے بے جان نہ تھا مشکی عباس اٹھانا کوئی آسان نہ تھا پھر کیا ہوا جس کا آمل تھا وہ شہپر پہ وہی ورد پڑھا جس کا آمل تھا وہ شہپر پہ وہی ورد پڑھا کیا علمدت شیر خدا ناد علی مولا علمدت شیر خدا ناد علی مولا رکھ کے کاندے پہ بھری مشک جو جبریل چلا رکھ کے کاندے پہ بھری مشک جو جبریل چلا مولانا لقوان صاحب بیت پڑھنے جارہا ہوں رکھ کے کاندے پہ بھری مشک جو جبریل چلا مہرمِ چادرِ تطہیر سے زہرہ نے کہا مہرمِ چادرِ تطہیر سے زہرہ نے کہا کہ لطفِ شیرینیِ کاؤسر کو بڑھا دیتے ہیں لاؤ ایک عشق بھی ہم اس میں ملا دیتے ہیں آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں جلدی جلدی بڑھ رہا ہوں تاکہ منزل تک آ جاؤں بس مشکل سے پندرہ منٹ کی زہمت ہے انشاءاللہ پھر یہ قسطوں میں پڑھا جائے ابھی تو یہ تمہید کے ذہنے تے ہو رہے ہیں جنابِ علی اکبر علیہ السلام کی گفتگو تو بعد میں آئی لی پھر انشاءاللہ آنا ہوگا تو یاد دلائیے گا ایسے آقا کو حسین ابن علی کہتے ہیں محرمِ چادرِ تطہیر سے زہرہ نے کہا لذتِ لطفِ شیرینیِ کوسر کو بڑھا دیتے ہیں لاؤ ایک عشق بھی ہم اس میں کور دیدہ ہو اگر نور نگاہی لے لو جا کے بہلول سے ذہنوں کی دواہی لے لو حق کا اقرار کرو بھیق میں شاہی لے لو تم کو شک ہو تو محمد سے گواہی لے لو بزمِ نصمہ کے لیے فخر کا انوان بھی ہے ایسی بی بی ہے جو اسلام پہ احسان بھی ہے ایسی بی بی ہے امہِ لیلہ جو اسلام پہ احسان بھی ہے چلی برات دیکھیں میں اتنا منظر تیار حلقہِ حسنِ برات واہ واہ حلقہِ حسنِ برات اور یہ صفحہِ جمیل حلقہِ سائنس کے تعلیویل میں ہاں بیٹھے ہیں حلقہِ حسنِ برات اور یہ صفحہِ جمیل اور یہ صفحہِ جمیل حلقہِ حسنِ برات اور یہ صفحہِ جمیل آدم و موسیو الیاسو لوی خضرو خلیل حلقہِ حسنِ برات اور یہ صفحہِ جمیل آدم و موسیو الیاسو لوی خضرو خلیل نو ہیں کشتی شیرینی محفل کے کفیل کوئی کشتی آتی ہے نا جس میں شکر اور چھوارے ہوتے ہیں جو نکاح کے بعد بڑھتا ہے نو ہیں کشتیے شیرینیے محفل کے کفیل ان رسولوں کو جو دیکھا تو پکارے جبریل ان رسولوں کو جو دیکھا تو پکارے جبریل کہ پسے منظر کے نظارے بھی چلے آئے ہیں پسے منظر کے نظارے بھی چلے آئے ہیں ارے چاند کے پیچھے ستارے بھی چلے آئے ہیں پسے منظر کے نظارے بھی چلے آئے ہیں چاند کے پیچھے ستارے بھی چلے آئے ہیں چاند کے پیچھے ستارے بھی چلے آئے ہیں صدر دروازے پا گھر کے ہے فرشتوں کا حجوم صدر دروازے پا گھر کے ہے یہ تو اب میرے جھال میں براتے جانے لگی پہلے تو دروازے پا آتی تھی صدر دروازے پا گھر کے ہے مل کے دیکھئے صدر دروازے پا گھر کے ہے فرشتوں کا حجوم فرش سے تا بفل دھوم فقط دھوم ہی دھوم رخصتی اور کوئی پڑھتا ہے سہرہ منظوم گرد الہن صاحب افت ہے تو دولہ معصوم گرد الہن صاحب افت ہے تو دولہ معصوم ارے جمع بہرین پا جمع بہرین پا فردوس سے توفہ لائے دوسرا مصرہ مولا حسین کا باستہ ہے محسوس کیجے گا جمع بہرین پا مرجل بہرین ہے یلتقیان جمع بہرین پا فردوس سے توفہ لائے ایسا جوڑا ہے کہ رضوان بھی جوڑا لائے ایسا جوڑا ہے کہ رضوان بھی جوڑا لائے ایسا جوڑا ہے کہ رضوان بھی جوڑا لائے جب دولہن جب دولہن رخصت ہو کے آتی ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے نا دو رکھا حق کا افت کا تحارت کا حیاء کہاں چل ایسا چل جو بھرے کربو بھلا کہاں چل واہ واہ میرے مولا چھا رکھیں حق کا افت کا تحارت کا حیاء کہاں چل ایسا آ چل جو بھرے کربو بھلا کہاں ترز فریاد کا تاثیر دعا کہاں چل اب ہم نے کیوں کہا ترز فریاد کیوں کہا تاثیر دعا کیوں کہاں ایک منزل آئے گی کہ جب خود مولا حسین کہیں گے امی لیلہ کی بقا ہے یہ ردہ کہاں چل مصرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں جا نمازوں کی بقا ہے یہ ردہ کہاں چل ارے عظمتیں بانوے خوشخو کو جلی کرتے ہیں اور سجدہ آ چل پہ حسین ابنہ سجدہ آ چل پہ حسین ابن علی کرتے ہیں وہ کے رخصت جو وہ ماں باپ کی پیاری آئی خود کو شبیر پکرتی ہوئی واری آئی مجدہ خاص لیے رحمت باری آئی ارے گھر میں قرآن کے آیت کی سواری آئی گھر میں قرآن کے آیت کی سواری آئی رمضہ کی دلِ عالم پہ خوشی چھانے لگی آسمانوں سے تلاوت کی صدا آسمانوں سے تلاوت کی صدا آسمانوں سے تلاوت کی صدا آنے لگی مولا حسین کے میں کیا کہوں اے میرے مولا دلوں کا حال جانتے ہو حضرت آپ جانتے ہیں کہ یہ مرحلے کتنے نازک ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے کبھی خود پر فرض کر کے نہ سوچنا تمہار ہو ہمہار ہیں مولا لکھی ہے رخصتی بن نظر کرتا ہوں آقا کے چاہنے والوں نازک مرحلہ تھا مگر گھر میں قرآن کے آیت کی سواری آئی رمضہ کی دلِ عالم پہ خوشی چھانے لگی آسمانوں سے تلاوت کی صدا اب یہ دیکھئے یہ حجلہ ہے جس میں شہزادی تشریف فرمائے اور مظلومِ کربلا کو جانا ہے کتنا نازک مرحلہ ہے بند نظر کرتا ہوں پردہ خرشید نے گردو پہ کیا رات ہوئی مصرے پر نہ بولے تو میرے کلیجے پچھالے پڑھیں گے اس لئے کہ اپنے وجود سے بڑا مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں پردہ خرشید نے گردو پہ کیا رات ہوئی اور انجیل کی قرآن سے ملاقات ہوئی ہائے 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 کیا صفائی سے جوہی نکالا جدہیں کلللہ پردہ یا پردہ خرشید نے گردو پہ کیا رات ہوئی پردہ خرشید نے گردو پہ کیا رات ہوئی اور انجیل کی قرآن سے ملاقات رازِ سربستہِ وحدت پہ مناجات ہوئی رازِ سربستہِ وحدت پہ یہی تو کہتا ہے یا علی آپ نے کیسا پایا تو حضرت نے فرمایا عبادتوں میں مددگار پایا رازِ سربستہِ وحدت پہ مناجات ہوئی روزِ آشور کے انوان پہ کچھ بات ہوئی روزِ آشور کے انوان پہ کچھ بات ہوئی حسنِ عیسار کو آنچل میں اما بھی دے دی حسنِ عیسار کو آنچل میں اما بھی دے دی بات ایسی تھی کہ بانو نے زبان بھی دے دی ٹھیک ہے میرے آقا تم جو کہو گے اکبر کو رخصت ہی کرنے کو کہیے گا نا ٹھیک ہے بات ایسی تھی کہ بانو نے زبان بھی دے دی یہ زبان وہ ہے کہ جس پر ہے صداقت کو بھی ناز لہجہِ حق کی فصاحت کو بلاغت کو بھی ناز حرف کو لفظ کو تفسیر کو آیت کو بھی ناز بے زبان عشق و تبصم کی خطابت کو بھی ناز بے زبان عشق و تبصم کی عشق بھی بے زبان ہیں تبصم بھی بے زبان ہے بے زبان عشق و تبصم کی خطابت کو بھی ناز کوفہ اور شام کے بازار ہلا سکتی ہے وقت آ جائے تو یہ سر بھی اڑا سکتی ہے بی بی کی زبان سلام ہو ہاں مگر نتخش انشاء زمان کیا کہنا تبتہ سہراؤں میں دریائے روان کیا کہنا عظمت و شوقت و میار بیان کیا کہنا ارے جس زبان کو یہ زبان دی وہ زبان کیا کہنا جس زبان کو یہ زبان دی اب آپ لوگ یہاں پہ توجہ کیجئے گا جس زبان کو یہ زبان دی وہ زبان کیا کہنا تلخ کانوں میں صدا شہد سخن گھولتا ہے تلخ کانوں میں صدا شہد سخن گھولتا ہے یہ زبان وہ ہے کہ خود جس سے خدا بولتا ہے یہ زبان وہ ہے یہ زبان وہ ہے کہ خود جس سے خدا بولتا ہے یہ زبان وہ ہے کہ خود جس سے خدا میری طرف دیکھئے گا مولا حسین کا واسطہ نازک مرحلہ آگیا گفتگو کا تمام کرنا چاہتا ہوں ابھی تو جناب علی اکبر کی ولادت کا سلسلہ دنیا میں آنے کا اور اس کے بعد پھر پروان چڑھنے کا پھر کربلا جانے کا پھر کربلا میں جنگ کرنے کا اجازت لینے کا قسطوں میں پڑھوں گا انشاءاللہ اگر حیات دی میرے مولا نے اور آپ کی محبتیں یوں ہی میرے دامن میں آتی رہیں تو میں قسطوں میں پڑھوں گا اسے ضرور پڑھوں گا مگر تمہیں جو رکھیے گا نازک مرحلہ ہے یہ کہ جس زبان کو یہ زبان دی وہ زبان کیا کہنا تلخ کانوں میں صدا شہد سخن بھولتا ہے یہ زبان وہ ہے کہ جس سے خدا پھر کیا ہوا مل کے کی دونوں زبانوں نے مل کے کی دونوں زبانوں نے خدا سے گفتار مل کے کی مل کے کی دونوں زبانوں نے خدا سے گفتار مالک و قادر و قدوس و رحیم و غفار مالک و قادر و قدوس و رحیم و غفار بولو نوجوانوں کیا پڑھ رہا ہوں میں ہر طرف آیے بل لغبہ ہی جی ہے تلوار ہائے ازانوں میں علی جن و لی جلہ پوار نوجوانوں ایسے ہی سنوگے اپنے مولا کا حق ابھی پہلی رات ہے مل کے کی دونوں زبانوں نے خدا سے گفتار مالک و قادر و قیوم و رحیم و غفار ہر طرف آیے بل لغبہ ولایت کے خلاف ہیں لوگ ہر طرف آیے بل لغبہ کی جی ہے تلوار ہائے ازانوں میں علی جن و لی جلہ پوار ارے سر پٹکتی ہیں نمازیں کوئی محسن دے دے ہائے ازانوں پا میں علی جن و لی جلہ پوار ارے سر پٹکتی ہیں نمازیں کوئی محسن دے دے جو ازانوں کو بچا لے وہ محسن دے دے جو ازانوں کو بچا لے جو ازانوں کو بچا لے وہ محسن دے دے اے سب بیٹا دے دونوں زبانیں اے سب بیٹا دے کہ جو حامل اصرار بھی ہو تیار نو جوان نو اے سب بیٹا دے کہ جو حامل اصرار بھی ہو تیرا عاشق بھی ہو سابر بھی ہو خوددار بھی ہو تیرا عاشق بھی ہو سابر بھی ہو خوددار بھی ہو سورما بھی ہو بہادر بھی ہو جرار بھی ہو سورما بھی ہو بہادر بھی ہو جرار بھی ہو اور قدرت میں تیری ذات کا شہکار بھی ہو اور قدرت میں اور قدرت میں تیری ذات کا شہکار بھی ہو شہکار بھی ہو وہ جہاں چاہے جدھر چاہے اگالے سورج تیری ذات کا شہکار بھی ہو وہ جہاں چاہے جدھر چاہے اگالے سورج صبح کو شام کے بادل سے نکالے سورج نہیں غور کیا سورج استیارہ ہے جنابِ حرکہ صبح کو شام کے بادل سے صبح کو شام کے بادل سے نکالے سورج شاہ خالق سے مناجات یہ فرمانے لگے شاہ مصرے کی عبدات چاہتا ہوں شاہ خالق سے مناجات یہ فرمانے لگے وہ پسر دے کہ ضعیفی کی گھٹن جانے لگے وہ پسر دے یہاں کے علاوہ اتنی دیر پڑھتا نہیں میں آپ کی محبت کہ شہزادی جزا دے وہ پسر دے کہ ضعیفی کی گھٹن جانے لگے حسنِ صورت سے ہر آئینہ جلا پانے لگے مصرے کی داد چاہتا ہوں حسنِ صورت سے وہ آئینہ جلا پانے لگے ارے وہ جو بولے مجھے میراج کا لطف آنے لگے ہائے 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 ہائ آوازِ قدرتائی کیسا بیٹا مانگ رہے ہو حسین کیسا بیٹا مانگ رہی ہو امی لیلا کیسا بیٹا کہ وہ جو بولے مجھے میراج کا لطف آنے لگے اس طرح لفظوں کو لہجے کو رسائی دینا اس کی آواز میں تو مجھ کو سنائی دینا اس کی آواز میں اس طرح اس طرح ہاں 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 ایسا نارا پرند کرے گا کہ یہ نارا جاتو آسمانوں کو چیرتا ہوا ہجاب اکمر کو چیرتا ہوا اس حریقا سنائی دے پرچے کے پیشے میں کارے پوری تاخت کے ساتھ ایسا نارا پرند کرے گا کہ یہ نارا پرند کرے گا شاہ خالق سے مناجاتی ہے گرمہ نہیں لگی یا علی جب نور کا پائکر دکھائی دیتا ہے سبحان اللہ جب نور کا پائکر دکھائی دیتا ہے خالق کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے خوشان نصیب لیلہ تیرا علی اکبر امام کو بھی پائکر دکھائی دیتا ہے شاہ خالق سے مناجاتی ہے فرمانے لگے وہ پسر دے کے ضعیفی کی گھٹن جانے لگے اس نے صورت سے ہرائی نہ جلا پانے لگے وہ جو بولے ہیں مجھے میراج کا اس طرح لفظوں کو لہجے کو رسائی دینا اس کی آواز میں اس کی آواز میں تو مجھ کو سنے بس دو بند گفتگو تمامے اس کی آواز میں اب دیکھیں کتنا عظیم بیٹا مانگ رہے ہیں آپ سوچئے ایک کے سوال پر ساتھ دینے والا جب خود مانگے تو کوئی میار اس کا تہہ کر سکتا ہے اس کی آواز میں تو مجھ کو سنائی دیں آئی آواز خداوند سہر میرے حسین آئی آواز خداوند سہر میرے حسین جانِ عمران محمد کے پسر میرے حسین آئی آواز خداوند سہر میرے حسین جانِ عمران محمد کے پسر میرے حسین درد مندوں کی دعاوں کے اثر میرے حسین درد مندوں کی دعاوں کے اثر میرے حسین ایسا بیٹا تمہیں دیتا ہوں مگر آئی آواز خدا بند سہر میرے حسین ایسا بیٹا جیسا مانگ رہے ہو ایسا بیٹا تمہیں دیتا ہوں مگر میرے حسین حرف حرف اس کی شجاعت کا جلی ہی رکھنا ایسے فرزند کا پھر نام علی ہی رکھنا ایسے فرزند کا موسیقی نارے حیدری ہم شہ کی خلاموں کی انو کی یہ عدا ہے ہم شہ کے نوکر ہے جہاں اپنا غدا ہے اس آگ پہ جاتی نہیں دنیا کی نگاہ ہے جس آگ پہ شبیر کا ہم خار کھڑا ہے اللہ بھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا زہرا کی کنیزی کا شرف جب سے ملا ہے جنگت میں گیا جون تو یوسف یبگارا اے جون تیرا خسن تو بسے بھی سوا ہے مطلع دے کہاں سے یہ بیستہ روبی دولت واللہ کے پھر دوست کا رنگ بھی کا پڑا ہے یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جوٹ پکارا یوسف کی طرف دیکھ کے جوٹ پکارا اکبر کا پسینہ میرے باتے آئی آوازِ خدا بند سہر میرے حسین جانِ عمران محمد کے پسر میرے حسین درد مندوں کی دعاوں کے اثر میرے حسین ایسا بیٹا تمہیں دیتا ہوں مگر میرے حسین حرف حرف اس کی شجاعت کا جلی ہی رکھنا ایسے فرزند کا پھر نام آخری بند صرف ایک بند ایسے فرزند کا اگر میں پڑھ سکا تو آپ ضرور مستحق دعا قرار دیں گے ایسے فرزند کا پھر نام شاہِ والا پہ ہوا لطفِ خداِ قیوم شاہِ والا پہ ہوا لطفِ خداِ قیوم اور مقبول ہوئی منتِ امہِ قلسوم اور مقبول ہوئی منتِ امہِ قلسوم مہوِ خدمت ہوئے خدام برائے مخدوم چار سو مچنے لگی آمدِ فرزند کی دھوم چار سو مچنے لگی جنابِ علی اکبر آنے والے چار سو مچنے لگی آمدِ توجہ نوجوانوں بلکل توجہ آمدِ فرزند کی دھوم پھر ہوا کیا سب حسینہ نے خیرد سب حسینہ نے خیرد عشق میں جہاں دینے لگے مصر میں حضرتِ یوسفیہ میسر میں حضرتِ یوسف بیاzel آئے 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 حضرات یہ مسدس یہاں ہی ختم نہیں ہوتا ہے ایک منٹ رکھ جائیں یہ مسدس یہاں ہی ختم نہیں ہوتا ہے اور میری اپنی یہ خواہش ہے کہ اس مسدس میں آگے دو بند جنگ کے پڑھ دیں علی جناب مولانا بلال قازمی صاحب دو بند جنگ کے سن موسیقی 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 یا لی یا بری جن جن ہر دھڑی دھڑکے ذکرے لی لگے نارا ہے دری ہاں بس دو بند سن لیجی میرا ہے دری نوجوانوں تیار بلکو بزرگ بھی انشاءاللہ جوان ہو جائیں گے بیت جو پڑھنے جا رہا ہوں اس تیارہ ہے اس میں ہر کسی کے حصے میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو ان کی بارگاہ سے آتا ہوتا ہے میں اپنے حصے میں اپنے حصے کا جو ہیرہ ہے آپ کے حوالے کرتا ہوں مرد مہدہ نے شجاہد سر مہدہ آیا مرد مہدہ نے شجاہد سر مہدہ پرتوے نور نبی نور باداما افقے دشتے وغا پر مہتابا افقے دشتے وغا پر مہتابا غل ہوا شامیوں کی موت کا سامان بیت شنیے گا بیت مرد مہدہ نے شجاہد سر مہدہ آیا افقے دشتے وغا پر مہتابا پرتوے نور نبی نور باداما افقے دشتے وغا پر مہتابا غل ہوا شامیوں کی موت کا سامان غل ہوا آپ دیکھئے فوجیں ہیں چاروں طرف میدان ہل رہا ہے ایسے میں مرد مہدہ انہیں شجاہد سر مہدہ آیا پرتوے نور نبی نور باداما آیا افقے دشتے وغا پر مہتابا آیا غل ہوا شامیوں کی موت کا موت کا موت کا سامان آیا ارے رن میں رن میں تلوار نہیں برقے اجل آیا ہے ایمین النوم سنبھل خیرِ عمالا ایک بند پڑھوں گا گفتگو تمام ایمین النوم سنبھل ایمین النوم سنبھل ایمین النوم سنبھل رن میں تلوار نہیں برقے اجل آیا ہے ایمین النوم سنبھل خیرِ عمالا ہے پھر ہوا کیا میں تر دیکھیں پلکیں نہ جھپتیں پھر ہوا کیا دوزد دوزد قضاق لئی چور لٹیرے بھاگے دوزد قضاق لئی چور لٹیرے پھیک کر تیروں کما توڑ کے گھیرے پھیک کر تیروں کما توڑ کے گھیرے مصرہ ہے چھوڑ کر اجدرِ بیعت کو سپیرے آئے 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 چھوڑ کر اجدرِ بیعت کو سپیرے بھاگے نور آیا سرِ مہدہ تو اندھیرے نور آیا سرِ مہدہ تو اندھیرے بھاگے جب میسر نہ ہوا غار بیابانوں میں جب میسر نہ ہوا غار بیابانوں میں مو چھپانے لگے روبہ گریبانوں مو چھپانے لگے روبہ ایک بند اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں یہ دو بند حکم کے مطابق ایک بند اپنی طرف سے پڑھوں گا کہ یہاں تک پہنچ کے یہ بن نہ پڑھوں تو میری روح کو تسلیح نہیں ہوتی ہے ایک بند بس صرف ایک دزد قزاق لہی چور لٹے رہے بھاگے بھیک کر تیرو کما توڑ کے گھیرے بھاگے چھوڑ کر اجدر بیعت کو سپیرے بھاگے نور آیا سر مہدان جب میسر نہ ہوا خوف کی آخری حد ہوتی ہے جب انسان گریبان میں مو ڈال لیتا ہے یہ خوف کی آخری حد ہے جب میسر نہ ہوا غار بیابانوں میں مو چھپانے لگے روبہ اب حضرت عجیب بات کہہ رہے ہیں چونکہ عمر نحس ملون نے کہا تھا کہ زہر سے قبل لشکر حسین کا خاتمہ کر دو تاکہ نماز زہر با جماعت پڑھیں تو اسی طرف آقا اشارہ کر رہے ہیں جنب علی اکبر گیسوں والے کہتے ہیں کہتے ہیں آرے حجیب ہے فخر آدم سے اناد اور گمانے سجدہ آخری بند ہے فخر آدم سے اناد اور گمانے سجدہ نسلِ ابلیس کے ہوتوں پا بیانے سجدہ نسلِ ابلیس کے ہوتوں پا بیانے بیانے سجدہ جستجو شرک کے جادے کی میانے سجدہ ارے بُت کدے دل میں ہیں ماتوں پا نشانے سجدہ بُت کدے دل میں ہیں ماتوں پا نشانے سجدہ ارے ہاتھ باندھے جو مسلے کی طرف جاتے ہو تم نمازوں میں بھی مجرمی نظر آر ہاتھ باندھے جو مسلے کی طرف جاتے ہو تم نمازوں رہی